بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ویورز 24 پاک سعودی نیوز چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا بیل بٹن میں آل کا آپشن سلیٹ کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر میں کافی زیادہ اس وقت اضافہ دیکھنے میں آیا ہے غیر ملکی افراد جو باہر کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات دیکھی گئی تھی مگر آپ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے الحمدللہ اچھی خبر آ گئی ہے کہ سعودی عرب میں گرمی کی شدت میں کمی ہوگی اور سردیوں کا موسم آہستہ آہستہ آنے کے قریب ہے زید کیا تفصیلات ہیں اور سردی کس لیول پر سعودی عرب میں آ سکتی ہے اس کی تفصیلات سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے جاری کی ہیں جو کہ آپ سے شیر کی جائیں گی لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے شیر بھی کیجئے گا سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ گرمی کی شدت میں کمی کا سلسلہ آئندہ ماہ سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں آہستہ آہستہ رات میں سردی اور دن میں ہلکی گرمی محسوس کی جائے گی موسم کے حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ سپٹمبر میں مملکت کے شمالی علاقوں میں ٹیمپریچر میں کچھ کمی واضح طور پر نظر آئے گی جس کا اثر سعودی عرب کے دیگر علاقوں کے موسم پر بھی پڑے گا سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں موسم خزان ہر سال سپٹمبر میں شروع ہو جاتا ہے اسی لیول پر ٹیمپریچر مدینہ منورہ مکہ تلمکرمہ جدہ حائل قسیم اور دیگر علاقوں میں چالیس سے پینتیس کے قریب ریکارڈ پر آ سکتا ہے سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ طائف اور اس سے مضلقہ جو علاقے ابا البہا یہ علاقے انتہائی کم ٹیمپریچر کی جانب بہت جل چلے جائیں گے اور یہاں پر ابھی بھی پچیس سے کم ٹیمپریچر ریکارڈ پر آ رہا ہے اگلے ماہ کے آخر تک پندرہ سے بیس کے قریب ٹیمپریچر یہاں چلا جائے گا بہترین موسم ان علاقوں کا ہوگا وہ لوگ جو جا کر سردی کا مزا لینا چاہتے ہیں تو ان علاقوں میں سیرو تفریق کے لیے جائیں سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ ریاض جدہ تبوک میں ٹیمپریچر تیس سے پینتیس اگلے ماہ جانے کی بہت زیادہ امید ہے سعودی عرب میں کیونکہ ایک بڑا ملک ہے موسمی صورتحال بدلتی رہتی ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ سے ہر لمحے کے لیاسے شیئر کی جائیں گی امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم